اس کو امامت کا لقب مل جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّا اللہ رب العزت نے کہا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور آزمائش میں مکمل طور سے وہ کامیاب نکلے ہر جگہ وہ کامیاب نکلے کہیں پر فیل نہیں ہوئے قالا جب سم میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کیا کہا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا اے ابراہیم ہم تجھے لوگوں کا امام بنا رہے ہیں جتنا انتیان ہم نے تیرہ لیا ہے اب تُو لوگوں کا امام بن گیا ہے ہم تجھے لوگوں کا امام بناتے ہیں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَتِ اور میرے ذُرِّیت میں سے کیا میرے ذُرِّیت میں سے بھی کوئی امام بنے گا اللہ کے جو نبی ابراہیم علیہ السلام ہے ان کے اس قول کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا لَا يَنَالُ أَحْبِ الظَّالِمِينَ میرا یہ اہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا ظالم امام نہیں بن سکے گا جو ظلم کرتا ہے اس کو امامت کی منصب نہیں مل سکتی ہے تو امامت بھی اس کو مل جاتی ہے یہ فائدہ ہوتا ہے